تو یہ بہت اہم خبر ہے دنیا مذاہب کے لئے کہ وہ ملک جس کے اندر مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے پہلی مرتبہ اس طرح کی کانفرنس وہ کر رہا ہے جہاں اتنی بڑی تعداد میں الگ دنیا کے ملکوں کو انٹرنیشن مذاہب کے نمائندوں کو بلائے جائے گا اور وہ اس کا جو ٹاپک بتایا وہ ہوگا ہم ویلکم کرتے ہیں اب یہ کیا لوگ بناتے ہیں وہ اور رسس ملکر دنیا کی دو بڑی تنظیمیں اور اس کو کس رخ پر لے جاتے ہیں کیا چیکس ان بیلنسز ہیں کتنا اپنا مفاد دیکھیں گے اس میں آپس میں ایک دوسرے کے کتنے انٹرنس یا مفاد کو ایڈجسٹ کریں گے یہ تو وقت بتائے گا ہمیں نہیں مانو لیکن بات اگر وہاں دین کی ہوگی تو پھر دنیا کی بھلائی ہوگی بات وہاں مذاہب کی ہوگی تو پھر ایکسپلائیٹیشن ہوگا یہ ممکن نہیں کہ ایکسپلائیٹیشن نہیں ہوگا ویڈیو الحمدللہ الحمدللہ لذی لہو حمدن کثیران کم آمل واشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشدو اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمدن عبدہو و رسول برادران کرام انڈونیشیا میں ایک بڑا ایمپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہوا ہے وہاں پر اس سال جی ٹوینٹی کانفرنس ہوگی وہ تو ہونی تھی پہلے سے یہ جی ٹوینٹی کانفرنس سترہ سال سے الگ الگ ملکوں میں ہوتی چلی جا رہی ہے پہلے وہ جی سیبن جی ایٹ تھی یعنی دنیا کے بڑے سات ملک جو ایکانومک جائنٹس ہیں معاشی جو زبردست قوت رکھتے ہیں پہلے ان کا ایک گروپ تھا وہ اپنے مل کر کچھ دنیا کے لیے فیصلے کرتے تھے پھر وہ جی ایٹ ہوا آٹھ ملکوں کو نہیں لیا گیا وہ جی ٹوینٹی ہو گیا بات کو کہ جو ڈیویلپنگ کانٹریز ہیں صرف ڈیویلپ نہیں صرف ترقی آفتہ نہیں وہ جو ترقی پذیر وہ مالک ہیں وہ بھی ان کو بھی لیا جائے یہ سب بھی بڑی طاقت بننے جا رہے ہیں انہیں چھانٹا گیا یہ کون کون ہے تو اب وہ جی ٹوینٹی ہو گیا اس میں بیس بیس ممالک ہیں اس میں ہندوستان بھی ہے ان کی کانفرنسز ہر سال ایک کلک ملک میں ہوتی ہے جس ملک میں ہوتی ہے وہاں کا صدر اس کا پریسیڈنٹ ہوتا ہے اس کانفرنس کا اور بنی تی بنیادی طور پر اس لیے کہ وہاں اور چیزیں نہیں ہوں گی بلکہ ایکانومی پر غور کیا جائے گا معیوشت کے اوپر ساری دنیا کی یہ بیس ملکوں ہیں جن کے ہاتھ میں دنیا کی اسی پرشنٹ ایکانومی ہے ان بیس ملکوں کے لیے آگیا ہے اس میں ڈیویلپنگ کنٹریز یہ برزیل بھی ہے انڈونیشیا بھی ہے ان بیس کے اندر اس میں ایک ٹرائیکا ہوتی ہے یعنی ٹکڑی بھی ہوتی ہے جس جگہ کانفرنس جس سال ہو رہی ہے پچھلے سال جہاں ہوئی تھی ان کے صدر اور اگلے سال جہاں ہوگی ان کے ان تین کی کچھ اس کے اندر اہمیت زیادہ ہوتی ہے اور یہ تین ملکر پروگرام طرح طرح کے جیسے دل چاہے بنا لیں سب زیادہ اہمیت اس کی جس کے یہاں ہو رہی ہے اس سال انڈونیشیا میں ہو رہی ہے پچھلے سال اٹریلی میں ہوئی تھی اگلے سال یہاں ہوگی ہندوستان میں لوگوں کو نہیں جن کو معلوم ہے ان کو میں نے ذرا سا تاروس دیا اب انڈونیشیا میں تو اس کی پالیسی دیتی زیادہ تر انڈونیشیا کے ہاتھ میں ہیں اور کچھ دوسرے نمبر پر اس ٹکڑی کے ہاتھ میں ہیں جس میں انڈیا بھی شامل ہے اٹریلی بھی پچھلے سال پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اٹریلی نے ایک پیرلل ایک کانفرنس رکھنی چاہیی اس سے کچھ دن پہلے جہاں جی ٹوینٹی کانفرنس ہو رہی تھی اس کے متوازی ایک اور کانفرنس رکھنی چاہیی وہ مذاہب کی تھی انٹر فیتھ دنیا کے بہت سے مذاہب کے نمائندوں کو بلا کر اور اس کا اروان یا تھیم یہ تھا کہ مذہب بھی بے پناہ ضروری ہے جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو یہاں پر کچھ تیہ کرنے تو اس میں سے مذہب کو الگ مت کیجئے کچھ بہت زیادہ کامیاب وہ نہیں تھی اور انہیں ایک شروعات کی تھی اب انڈونیشیا میں ایک تنظیم ہے نحضت الاسلام مطلب ہے اس کا اسکالرز اسلام ابھی ہے یہ خبر جو ہے ابھی پریس میں نہیں ہے اٹی وی میں نہیں ہے اور دوسری جگہوں پر نہیں آئی شاید ایک ڈیڑ وہینے بعد ہے سوہ وہینے بعد آئی تفصیلات سے چونکہ یہ جی ٹوینٹی کانفرنس انڈونیشیا میں بالی میں ہوگی پندرہ نومبر سے اس سے پندرہ دن پہلے اب انہوں نے رکھی ہے جیسے اٹیلی میں ہوئی تھی یہاں پر نحضت الاسلام نام کی ایک تنظیم ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی صرف مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ ارگنیزیشن شاید دنیا کی سب سے بڑی ہے اور دوسرے نمبر پر دنیا کی سب سے بڑی رسس ہے یعنی رسس کی میمبرشپ کہا جاتا ہے بلکل صحیح تو کوئی نہیں بتا سکتا جو لوگ اندازہ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اور اس کے ساتھ جو دوسری اور بہت سی ارگنیزیشن جڑی ہوئی ہیں جس کے میمبر عام طور سے رسس ہی کے ہیں ان سب کی اگر میمبرشپ جوڑی جائے تو وہ کہتے ہیں لوگ ایک اور دو کروڑ کے بیچ میں ہیں اور نحضت الاسلام کے بارے میں وہ بھی بلکل ایکوڑیٹ نہیں بتایا جا سکتا ان کہا جاتا ہے کہ اس کی جو میمبرشپ ہے وہ چار سے دس کروڑ کے بیچ میں ہیں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے پھر یہ دوسرے نمبر پر دنیا کی سب سے بڑی تنظیم شاید رسس ہے ان دونوں کا میل ہونے جا رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی تنظیموں کا وہ جو نحضت الاسلام نے اعلان کیا کہ ہم ایک کانفرنس رکھیں گے جیسے اٹلیا نے رکھی تھی اور دنیا کے سب مذہب کے نمائندوں کو یہاں بلائیں گے اب جیسے انہوں نے اپنا ایجنڈا رکھا تھا اٹلی والوں نے انہوں نے اپنا رکھا ہے اٹلی والوں نے جب کی تھی تو حکومت نے اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا کرنے دی تھی ان کو انڈونیشن گورمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے اس کی سپورٹ مل گئی ہے ان کے جو بیان تھے یا بیان آئے ابھی عام طور سے یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں اس لئے کہ نومبر میں ہوگی تو وہ شاید ادھر اکتوبر کے آخر میں کچھ اس کا شور ہونا شروع ہو لیکن اس کی بنیادیں بڑی ہیں اس وقت پڑھ رہی ہیں اس لئے کہ اس میں اہم رول ہندوستان کا بھی ہوگا وہ جو تکڑی ہے اٹلی جو پچھلا ملک تھا اس سال جہاں ہو رہی ہے اور اگلے سال جہاں ہوگی اگلے سال ہندوستان میں ہوگی تو اس میں انڈونیشیا تکڑی میں شامل ہوگا اور ہندوستان اور اس سے آگے برازیل میں ہوگی یہ تھی ان کی بنے گی جن کی زیادہ جو زیادہ پالیسیز کو تیہ کرنے والے ہوں گے باقی لوگ بس صرف شرکت کریں جو چیزیں یہ تیہ کریں گے اس پر بحث ہوگی اب انہوں نے بھی ایک کانفرنس جو ہے وہ دو ہفتے پہلے رکھی الگ بالکل اس سے جی ٹوئنٹی سے اس کا نام انہوں نے رکھا آر ٹوئنٹی ریلیجن سے آر آر ٹوئنٹی جی سے وہ تو تھا گریٹ بڑی طاقت ہے اور اس میں ان سب ملکوں کے نمائندوں کو بھی بلا رہے ہیں کوپ کے نمائندے کو بھی بلا رہے ہیں اور الگ الگ جو دنیا کے بڑی مذہبی تنظیم ہیں الگ الگ مذہب کی ان کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے انڈیا کا رول ہے اس کے اندر تو اس میں جو آر ٹوئنٹی کے رام مادو صاحب ہیں وہ فوراں پہنچے انہوں نے بڑی تائید کی ان کا اعلان یہ تھا کہ یہ کانفرنس کے جو مقصد جو میرے سامنے آئے جو میں نے پڑھا انڈونیشیا کی خبروں میں کہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پہلی چیز تو ہمیں یہ گوھر کرنا ہے کہ سیاست جو مذہب کو اور وہاں ظاہر اسلام پر زیادہ دور ہوگا ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کریں اور ان کا جو وائس جنرل سیکریٹری ہے شیخ عزقہ ان کا بیان آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹوئنٹی فرس سنچری میں اکیسویں صدی میں مذہب ایسے نکھر کر سامنے آئے کہ لوگ اس سے اسے پرابلم نہیں سمجھے اس سے سلوشنز ملیں لوگوں کو اپنے مسائل کا حل ملے بجائے اس کے کہ وہ مسئلہ بن جائے مذہب خود اس کانفرنس کے اندر شریک ہوں گے اور صرف یہ کانفرنس تو بات کو شروع ہوگی لیکن اس کی جسے ہم کہیں خد و خال روپ رکھا اس کا پروفائل یہی تین ملک جس میں اٹریلی کوئی خاص شاید دلچسپی نہ لے یہ دونوں مل کر بنائیں گے تو یہ بہت اہم خبر ہے دنیا مذہب کے لئے کہ وہ ملک جس کے اندر مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے پہلی مرتبہ اس طرح کی کانفرنس وہ کر رہا ہی جہاں اتنی بڑی تعداد میں الگ دنیا کے ملکوں کو انٹرنیشن مذہب کے نمائندوں کو بلائے جائے گا اور وہ اس کا جو ٹاپک بتایا وہ ہوگا اور اس میں یہ کھل کر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ گئے ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا ہونا چاہیے ظاہر بات ہے کہ جب یہ گئے ہیں یہ کوئی مذہبی تنظیم نہیں کی رامہ دھو ساتھ وہ کہتے بھی نہیں کہ ہم مذہبی تنظیم رسس والے وہ کہتے ہیں ہم کلچرل ثقافتی تنظیم کلچرل ارگنیزیشن نہ اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہیں نہ مذہبی کہتے ہیں لیکن یہ کہ یہ اس کو تیہ کرنے کے لئے یہ جا رہے ہیں کوئی مذہبی بڑے نمائندے جاتے ہیں کوئی شنکرہ چاریہ جاتے ہیں یہ اپنے آپ میں دلچسٹ ہوگا کہ اس کے پھر ریزلٹس کیا نکلتے ہیں یا نتائج کیا نکلتے ہیں وقت بتائے گا ابھی نہیں مانو لیکن یہ سوال جو اٹھا یہ چیز جو سامنے آئی ہے اور شاید اس وقت جب اس کی زیادہ خبریں آئے تو میں اس پر کچھ زیادہ باتیں رکھ سکوں جب کانفرنس شروع ہونے والی ہوگی اب کیا چیز نکھر کر آ رہی ہیں لیکن یہ سوال جو اٹھا پولٹیکل ویپنائزیشن سیاست ایک ہتھیار کے طور پر مذہب کو استعمال کر لیتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ کہ اکیسویں صدی میں مذہب کو سلوشنز دینے چاہیے اس کی شکلیں ہی بنیں کہ لوگ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ حل دینے والی مذہب لوگوں کو حل دیتا ہے مسائل کے بجائے اس کے کہ مذہب کو پرابلم سمجھنے لگ جائیں جو سمجھ رہے ہیں جگہ جگہ دنیا میں دیتے تصمیر آ رہی ہے یہ اپنے آپ میں تو سوال بہتے ہیں یا انہوں نے جو تھیم دیا ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ کیا باتیں کریں گے لوگ آئیں گے اپنے بڑے بڑے سکولرز اپنے حساب سے جو جو کچھ بھی رکھیں گے الگ الگ مذہب کے لیکن سیاست اور مذہب ان کا گھٹی جوڑ پران کہتا ہے ایک کیپیٹریلیس بھی اس میں شامل ہوتا ہے یہاں تو بات ان دو کی آئی ہے نا کہ ان تین کا گھٹی جوڑ ہوتا ہے ہر دور میں رہا ہے اور ان تینوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے نیڈ ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے زندہ نہیں رہ سکتے سیاست دانوں کو کیپیٹریلیس کی سرمایہ دار کے روپے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے مذہبی لوگوں سے جو مذہبی کہلاتے ہیں مذہبی لوگوں کو ان کے اوپر ہاتھ کے کہ ہمارے اوپر ان کا ہاتھ رہے جن کے پاس پاور ہے اور دھنوالوں کی ضرورت ہوتی ہے پیسے دیں اور یہ جو پیسے والے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ حکومت کے ساتھ میں اچھا تعلق رہے ہمارے ورنہ وہ پالیسیز ہماری کمانے والی بھی کما داری ہے ان کو بھی دونوں طرف دیتے لیکن کمانے کی سورس تو یہی ہے تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ پولیٹیشن ان کے ساتھ میں ہو وہ جن کے پاس پاور ہے وہ لوگ people in power اور مذہبی لوگ بھی حضرت آکے ان کیاں ٹھہرے کریں وہ جو کوئی شنکر اچاری آکے ان کیاں ٹھہرے مقام من جاتا ہے ایک ریسپیکٹی بلٹی ملتی ہے کہ ہم تو تک بہت مذہب کو آگے لے جانے والی لوگوں میں سے بلی خدمت کرتے ہیں تو ایک اس سے ایسا ہوتا ہے authenticity یہ سندسی مل جاتی ہے ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ ان کے آیا کریں اور ٹھہرہ کریں اور ان کو پھروں پیسے پیسے دیتے ہیں یہ تینوں ایک دوسری کے بغیر نشلت قرآن ان تین کا نام لیتا ہے جہاں ایک کا ایک نمائندہ مثلاً حضرت موسیٰ کے دور میں فیرون تھا ایک نمائندہ حامان تھا ایک نمائندہ قارون تھا وَلَقَدْ اَرْسَلْلَى مُوسَى اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ میں بھیجا کہ ان کے پاس فیرون اور حامان اور قارون ان تین کے پاس بھیجا تھا آپ تو قرآن میں باقی دوسری جگہوں پر خالی فیرون کا نام ملے گا اِذَوَا اِلَا فِرَاونَ اِنَّهُ تَغَا یہ موسیٰ اور فیرون تم دونوں جاؤ یہ تھرکش ہو گیا ہے فیرون لیکن اب اس کی اور ڈیٹیل ہاتی گی یہ فیرون اکیلا نہیں ہے یہ پاور تین جگہ پر ہے فیرون اور حامان اور قارون تو وہ بتایا کہ ہم نے ان تین کے پاس بھیجاتا ہوں اور تینوں نے جھٹلایا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے ان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ کوئی دھرورم نہیں ہے تینوں نے جھٹلا دیا یہ قارون بنی اسرائیل کا تھا غلام قوم کا آلِ فیرون میں سے نہیں تھا اس کے باوجود جب بڑا کیپٹریس بنا بڑا سرمایہ دار بنا یا بڑے پیسے والا بنا تو اب ان کی طرف ہے ان کے ساتھ میں وہ بھی انہوں نے بھی اپنے باقی بنی اسرائیل پر ظلم کرتے ہیں بنی اسرائیل پر ظلم کا طول یہ بھی بنتا ہے اس کو ضرورت ہے فیرون کی اس کو ضرورت ہے حامان کی عام طور سے لوگ حامان کو وزیر سمجھتے ہیں اس طرح کے ہمارے مفسرین یہ ہے وزیر ہوتا تو یہ نہیں کہتا قرآن دو کا نام لیا ایک ساتھ یہ فیرون و حامان یہ فیرون و حامان دونوں مجرم تھے بڑے یعنی یہ ایک الگ پاور کے اڈے تھے دونوں فیرون کا خالی منسل ہوتا تو خالی فیرون کی بات کرتے ہیں باقی جو سب شریک ہوتے ہیں جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں دونوں جو تھے یہ بڑے پاور سنٹرس تھے یہ تو تھا مذہب کا نمائندہ جسے مذہبی کوئی گروہ ہوتے ہیں بڑے اور قارون سرمایہ دار تھا کیپٹلسٹ اور فیرون پولٹیکل پاور جس کے پاس تھی سیاسی اقتدار بہرحال یہاں کانفرنس سیاست کی بات آ رہی ہے اور عام طور سے سیاست کی آتی ہیں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کیپٹلسٹ کا نام چھوڑ دیا جاتا ہے میں اس کانفرنس کے تعلق سے زیادہ تر سیاست کے بارے میں میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیاست یا پولٹیکس استعمال کرتی ہے مذہب کو اب گھٹ جوڑا ہے نا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذہب استعمال کرتا ہے سیاست کو یا پولٹیکس کو یہ پولٹیکس ہے کام سیاست الگ الگ دیفنیشنز کو چھوڑیے ہندی میں اس کے لیے بڑا ڈسکرپٹیو بہت ایکوریٹ سمجھا دینے والا لفظ آتا ہے راج نیتی جو خود اپنے آپ میں بہت واضح ہے لفظ جو ہندی میں اس کے لیے آتا ہے راج کرنے کی نیتی کیا ہو پولٹیکس کے لیے ایک جو لفظ آتا ہے جب مذہب سیاست کو استعمال کرتا ہے تو تب یہ ہوتا ہے کہ پھر اورنگزیب کو گولگنڈ خالی یہ نہیں اورنگزیب پہ چارج یہ ہے کہ بڑے مندر توڑوائے اس پر میں خطبہ دے چکا ہوں کہ کچھ مندر توڑوائے لیکن باقی کے جو افثانے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے میں نے تو ثبوت رکھے تھے وہ اس سے مطلب نہیں کہ اورنگزیب سے میری کوئی حمدنٹی نہیں ایک رولر تھا لیکن اورنگزیب نے یہ چیز رکھ جاتی ہے کہ گولگنڈا کی جامع مسجد نہیں توڑوائی تو گولگنڈا کی جامع مسجد اورنگزیب نے کیوں توڑوائی کوئی مندر توڑوائے تو توڑوائے گولگنڈا کی جامع مسجد اڈہ بنی تھی اس کی بخالفت کا لوگ مذہبی مقامات کو اڈے بناتے ہیں اپنے کے یہاں ہم محفوظ رہیں گے جب وہ پولنٹیکل پاور کے ساتھ مل کر نہیں چلتے اور سیاست اندر لاتے ہیں خودخفضہ کرنے کی تو پھر ان پر حملے ہوتے ہیں انہیں روکا جاتا ہے اور اس میں عوام جگہ جگہ پیستے ہیں یہی گولڈن ٹیمپیل میں ہوا وہ آپریشن بلیو سٹار کہلایا بھنڈرہ والا تھے وہ اپنے آپ میں پیرلل حکومت چلانے لگے تھے گولڈن ٹیمپیل میں بیٹھ کر کے یہاں اسے اس میں کوئی گھزے نہیں سکتا ہتھیار لے کے تو نہیں گھز سکتا حملہ اور واقعی بہت دن بہت سوچا حکومت نے کہ کیا کیا جائے لیکن وہ ان کے نزدیک جب پانی سر سے اوپر ہو گیا کہ پوری ایک ایسا ہے کہ جیسے آزادی سٹیٹسی بن گئی ہے جو چل رہی ہے وہاں سے تو پھر انہوں نے حملہ کیا اس کا دکھ آج تک سکھوں کو ہیں اور ان کے طلب کے ہمارے اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا لیکن وہ سیاست وہاں سے اندر سے جو چل رہی ہے جو اندر بیٹھے ہوئے تو اس کے لئے حکومت کو تو یہ کرنا تھا میں دونوں میں سے نہ کسی کی حمایت کرنا اور نہ مخالفت میں تو حالات بتا رہا ہوں تو پھر یہ ہوتا ہے جب مذہب سیاست کو استعمال کرنے لگ جائے جب مذہب سیاست کو استعمال کرنے لگ جائے تو جگہ جگہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں سونا نوٹنے کے لئے وہ جو ہے نا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض وہ بڑے مسلمان وہ غازی اور کیا بناتے ہیں اسلام نوٹ بار کرنے نہیں آتا اچھا جس چیز کو بھی وہ اسلام سمجھتے تھے رکھ کر اسے قائم کیا ہوتا یہاں پر حکومت قائم کی ہوتی ہے یہ سب کچھ نہیں کیا سترہ حملے کیے وہ آتے تھے مندر پر جاتے تھے جب اتنا مل جاتی سونا بہت ہو گیا سونا نوٹ کر چلے گئے اور مشہور یہ ہوتا ہے کہ اسلام قائم کر رہے ہیں یہاں حکومت قائم کرتے وہ چاہے لوگوں کی نظر میں اچھی تھی یا بری تھی ان کا اسلام کیا تھا کس برانڈ کا تھا اس پر بھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں لیکن کچھ کیا ہوتا نا اسلام کے لئے خالی اس لئے یہ کہے کہ ہم نے مورتیاں توڑی جا کر مورتیاں توڑ ہو گی تو اسلام منع کرتا ہے صاف لفظوں منع کرتا ہے تو یہ ایک تاریخ میں مسلمانوں کے بہت عام طور سے دماغوں کے اندر ہیرو بن گئے یہاں شاید اقبال سے بھی صحیح ہوا جو ان کی تاریخ میں جو بات آئی تو بات یہ کہ یہ سیاست جب مذہب کو استعمال کرتی نام مذہب کا لیا ہوں کہ ہم بتشکن ہیں یہ بتشکنی اس انداز میں تو قرآن نے منع کیا صاف قرآن کی آیات بہت بازے لکھو یہ مذہب کو ہی جب سیاست استعمال کرتی تو یہ ہوتا ہے اب نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں ایجس تک اس کے اثرات جاتے ہیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اوپر مسائل پیدا ہوتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی مثالیں کسی ایک مذہب کی بات نہیں ہیں جہاں جہاں جنہوں نے سیاست نے مذہب کو استعمال کیا ہوتا یہ ہے کہ میں نے ان کی مثال دی تو مسلمانوں کے جد بات مجروع ہو جاتے ہیں میں کسی اگر گروہ کی مثال دے دوں تو سکھوں کے جد بات مجروع ہو جائیں گے نہیں دیرا میں یہ ہوگا کہ یہاں سے ان کے بارے میں کہہ دیا ایسے ہی یہ الگ الگ مذہب کے اندر جب وہ سیاست مذہب کا استعمال کرنا شروع کرتی ہے تو خون ریزی ہوتی خون بہتا ہے اور نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں اور فرقوں میں آپس میں بہت سے جو الگ الگ مذہب کے فرقے ہیں یہ پہلے ہی لڑنے ہوتے ہیں ان کے اندر لڑائییں بڑھ جاتے ہیں یہ ایک نہیں ہوتے لڑتے ہی رہتے ہیں یہ تو سیاست کی بات تھی اور سیاست میں سے اگر ہٹا دیا جائیں مذہب کو اچھا ہٹا دو پھر یہی سلوشن لائے گیا جگہ جگہ یہ الگ چیز ہے سیاست مذہب ایک الگ چیز ہے تو پھر وہ ہوتا ہے جو اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی وہ سیاست ہے چنگیز خان آیا لوٹ مار کر رہا ہے قتل عام کر رہا ہے وہاں اخلاقیات دین کوئی کا مطلب نہیں لیکن لفظ استعمال کیا کیا ہے مذہب نہیں کیا کیا یہاں بہت اہم ایک موڑ آتا ہے یہ جتنی میں مذہب کی باتیں کر رہا تھا یہ لفظ قرآن شریف میں نہیں آیا کہیں مذہب آدیس میں کہیں نہیں آیا جہاں ایک جگہ آیا وہاں جس معنی میں آیا میں نے کہا تھا اور ہنگامہ مچ گیا تھا بڑا ہنگامہ رہا کہ یہ کیا کہتا ہے اور ایسی بار میں کہتا ہوں آپ دیکھ لیجیے نا جو کہہ رہا ہوں اسے چیک کریے بتائیے حدیث کے ذخیرے میں کہیں مذہب اسلام کے لئے لفظ استعمال ہوا کسی چیز کے لئے استعمال ہوا ہے اس کو تمہیں اب یہاں کہنا بھی نہیں چاہ رہا وہ محاذ نہیں کھلے دوبارہ یہ مذہب لفظ جو ہے اپنے آپ میں لفظی عجیب و غریب تھا جو اسلام کے لئے استعمال ہونے لگ تو سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ کرتا ہے مذہب وہ وہی ہے جس معنی میں استعمال ہوا ہے اسلام تو نہیں اسلام دین ہے قرآن کہتا ہے اسلام کیا ہے دین ہے جس کے لئے سسکت میں یا ان کیا لفظ آتا ہے دھرم اب دھرم کا بگاڑ و بکار ہو جائے والد بات ہے جب دین وہ کیا بنتا ہے اس کے لئے کوئی یہاں پر بہت ایکوریٹ لفظ نہیں ہے احدوستان میں ہم کہتے ہیں مت مت بن جاتے ہیں لیکن یہاں جب دین بدلتا ہے صحیح جگہ نہیں رہتا تو مذہب بن جاتے ہیں بہت سے دین بہت سے نہیں دین اللہ کا دیا وہ صرف ایک ہے پھر یہ مذاہب بنتے ہیں یہ مذاہب فرقے ہوتے ہیں یا آپس میں بھی لڑتے ہیں یہ ہے سارے مذاہب جو سیاست اور دوسرے اور ان سے ملنا پولٹیکل پیٹرنے سیاسی لوگوں کی بھی یہ جوڑ توڑ ان سرمایت ان سے پیسے لینا پیسے والوں سے یہ سب مذہب کے نمائندے کرتے ہیں ان کو دین کو بگاڑنا ہوتا ہے ورنہ وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے ان کا شوشڑ نہیں کر سکتے اور جگہ جگہ اس کے اندر جب وہ فرقے بنتے ہیں اس میں قرآن نے کہا کہ یہ ہر ایک اپنی اپنی چودر آہت چاہتا ہے کہ وہ باقی تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جب سیاست کا استعمال جو کرتا ہے سیاست استعمال کرتی ہے مذہب کا اور مذہب سیاست کا استعمال کرتی ہے لیکن اگر دین نکل جائے سیاست میں سے تو دین نماز روزہ نہیں ہے خالی دین تو پوری زندگی ہے پوری زندگی کا کی نظام ہے اس میں سیاست تو اس کا ایک پارٹ ہے لیکن پھر وہ سیاست کیا ہوگی وہ سیاست وہ ہوگی جو دین دینے والے نے بجایا وہ سیاست وہ ہوگی جس کے اندر لوگوں کو فائدہ پانچے جہاں عوام خوشحال ہو جہاں لوگوں کو ٹھگا نہیں جائے جہاں کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے جب کوئی آدمی خود تیہ کرے گا کہ نہیں میں جا رہا ہوں ان لوگوں کو بچانے کیلئے تو وہ وہاں ایکسپلائٹی کرے گا کوئی رولر ہو کیا ہے ہمیشہ یہی نام لے کر کیا کہ ہم تو ظلم کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں جو کچھ افغانستان میں کیا جو کچھ ایران میں کیا جو کچھ کیا بڑی طاقتوں نے جو کچھ کیا انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اپنے مفاد کے لئے نام یہ لیا کہ ہم وہاں پر ظلم کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں تو ظلم کا خاتمہ کرنے کے لئے جب یہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں دین نہیں ہوتا دین ہوتا ہے تو دین کا مطلب یہ کہ آپ کے قانون نہیں ہوں گے اس نے جو قانون بنائے وہ دنیا والوں کے لئے مفین ہے وہ دنیا کے لئے رحمت ہوں گے تو پھر اس کا استعمال کریں گے تو وہ جب ہٹ جائے گا تو پھر چنگیزی رہ جائے گی سیاست نہیں رہی گا اچھا یہ تو ایک رخ ہے مذہب اور سیاست والا پھر یہ سیاسی لوگ کہتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں مذہبی لوگوں کو اور ان کی آجاتہ ہے سمجھو کہ یہ مذہب جو ہے نا اسے انڈیویجوال انفرادی چیز بناو یہ کلیکٹیو نہیں اشتماعی نہیں اپنے گھر پہ جیزا دلچائے کرو تمہاری پوجہ پدکیاں الگ الگ ہو سکتے ہیں خوب نمازیں پڑھو ان کو یہ اتحاد جو ہے یہ ان کو برا لگتا ہے ایک جگہ ہو رہے ہیں اشتماعیت گھروں پہ نماز پڑھیں پڑھ لیں لیکن اگر آپ وہاں پر کہیں خالی میدان کے اندر جمعے میں ایک دن نماز پڑھیں تو وہ ان کو اس سے پریشانی ہے کہ یہاں پر کیوں گھٹا ہو گیا ایسی اور وہی پر نہیں کسی گھر کے اندر کیوں گھٹا ہو گیا کسی غیر مسلمی کی تھی مسلمان کے گھر بھی کیوں گھٹا ہو گیا نماز پڑھنے کے اپنے اپنے یہاں پڑھنے یہ تو ایک ایکسٹریم کی مثال یہاں آگئی جس کے میں نے آپ سے ریفرنس دی حوالی دی لیکن سب جگہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کی بات تھوڑی ہے جمعے کے خدوے کتنے ممالک ہیں جہاں انہوں نے کہا تھا اقبال نے اللہ کا جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد وہ بڑی اپنی ایکوریٹ شکل میں آگئی یہاں پر تو یہاں کی نہیں ہے صرف یہ تو زیادہ آپ لوگ واقعی میں اس لئے کہہ دیا میں سب جگہ یہ ہوتا ہے مسلم ایجوریٹی کتنے ملک ہیں جہاں سجدے کی اجازت تو ہے خدوے کی اجازت نہیں ہے جمعے میں خدوہ دیا جائے گا سب کو ہر مسجد کے اندر ہم دے رہے ہیں یہ خدوہ ہوگا تو امام کو خدوے کی اجازت نہیں ہے امام کو سجدے کی اجازت ہے نام چاہے مسجدوں کے یہاں سارے لوگ اکٹے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بات یہ یہاں کی نہیں یہ بات یہ اور جگہوں کی بھی ہے ان جگہوں کی بھی ہے جہاں مسلم ایجوریٹی ہے اپنا اسلام اپنا دین اپنے گھر رکھ لو مذہب انفرادی ہوتا ہے دین انفرادی ہوتا ہی نہیں ہے جماعت کے نماز ہو چاہے وہ روزے ہو چاہے وہ زکاة کا نظام ہو کہ اجتماعیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے دین انڈیویجوال ہوتا ہی نہیں دین مذہب ہوتا ہے انڈیویجوال کا تو یہ مذہب کو تو سپورٹ کرتے یہ چاہتے ہیں دین نہیں آئے وہ چاہے مسلم مجورٹی کا ملکو چاہے وہ کرشن مجورٹی کا ہو اور چاہے وہ ہندو مجورٹی کا ملکو پولٹیشنز یہ نہیں چاہتے دھرم آ جائے فیلوسفیت آ جائے درشن آ جائے مد آ جائے مذہب آ جائے مذہب کو ہے آزادی بندر بنانے کی اور وہ ہے آزادی لیکن دین کو آزادی نہیں یہ نظام ہوتا ہے تب جب بات دین کی ہو رہی ہوتی تو اسے روکتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہے مذہب کے ساتھ ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آچھا آپ ارش کریے ہم بھی کچھ اور سپورٹ کر دیں گے ساتھ تو یہ جو مذہب ہے اس کے ساتھ میں بڑی اچھی ان کی چلتی ہے انڈرسٹینڈنگ دین نہیں آنا چاہے اشتماعیت کیا ہوتی ہے اشتماعیت میں بڑے رسک ہوتے ہیں اور بڑے فائدے ہیں ایک بڑا سٹرانگ ٹول ہے کلیکٹیونس جو اسلام دیتا ہے اشتماعیت آگئی خیالات اور تصورات اور جو مانتہ ہیں وہ سب بذہب کی ہیں اور کہیں اکھٹے ہو رہے ہیں اکھٹے ہو رہے ہیں تو لوگوں کی نقصان کے لیے اکھٹے ہو گئے فائدے کے لیے نہیں ہو گئے فرقے بنانے کے لیے اکھٹے ہو گئے ایک مسجد میں کسی دوسرے اپنے وہ فرقے سے الگ دوسرے والے کو گھسنے کو بنا کریں گے ماریں گے جھگڑا کریں گے میری کتاب پڑھی جائے گی یا اس کی پڑھی جائے گی اللہ کی کتاب پڑھی جائے گی لٹھ ماریں گے سر پڑھیں گے ہمارے کے لکھیں بھی پڑھ لو جب یہ ہوتا ہے کہ اجتماعیت مذہب کو لے کر چل رہی ہوتی تو پھر وہ دہشتگردی بنتی پھر وہ تیروریزم بھی بن رہا ہے اس لئے کہ انہوں نے دین کو تو سمجھے نہیں دین کو وہاں سے نہیں لیا جہاں سے آنا چاہیے تھا تو پھر اجتماعیت تو خطرناک ہو جاتے ہیں جب اگر وہ انڈیویجوال نہیں رہے اکھٹا ہو تو بڑا سٹرانگ کول اجتماعیت جہاں لوگ اکھٹے ہو گئے زیادہ تو یہی جہاں یہ دہشتگردی پہ نکل جاتے ہیں اس لئے کہ ان کو مذہب دیا جائے گا اور ان دین کے نام کے اور ورنہ رحمت ہوتے قرآن نے کہا اس اجتماعیت کو حج کی اظن فنناس بالحج لوگوں میں سپنے اعلان کر دو آئیں حج کے لئے یہ بھی عجیب بات ہے انسانوں کو کہا فنناس مسلمانوں کو نہیں کہا اظن فنناس بالحج اس میں پھر آگے کہا اگلے آیت میں کہا لیشدو منافع لہم آ کر یہاں مشاہدہ کریں خود افضل کر لیں کہ دنیا کے انسانوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے کسی کہیں ہوتا ہے آج کے حج سے دنیا کے انسانوں کو فائدہ باقی دنیا کے انسانیت کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ حج کچھ آتے ہیں تو اپنے کچھ پیزے کر جاتے ہیں سمجھتے ہیں روحانیت کچھ بڑھ گئی سمجھتے ہیں گناہ پچھلے سارے دھول گئے یہ سب اپنی جگہ لیکن دنیا کے انسانوں کو کیا ان کے اکھٹا ہونے سے نفع ہوتا ہے قرآن نے تو کہا کہ یہ آ کر خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ دنیا کے انسانوں کو کتنا نفع ہو رہا ہے یہاں پہ ان کے اس کا مطلب اس کے مقصد کچھ اور تھا وہاں کچھ اور کرنا تھا ایسا وہ تھا ہے جس سے بھی دنیا کے انسانوں کا بھلا ہو اجتماعیت اگر دین کے لیے ہوگی تو نفع پہنچے گا ہمارا جیسے ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں یونٹی کی تب یونٹی ہونی چاہیے مسلمان اور دلیت مل جائیں ان کی یونٹی ہو جائیں بڑی اچھی باتیں چاہے جس کے ساتھ آپ کر لیے یونٹی جتنوں سے کر لیں گے اتنا اچھا ہوگا لیکن کسی کے خلاف نہیں پوزیٹیو کاموں کے لیے ہو کچھ اچھا کرنے کے لیے ہو وہ یونٹی کسی کو ٹارگیٹ کر کے اس کے خلاف ہو تو پھر اس کے اندر یہ مذہب ہے مذہب میں سیاست داخل ہو رہا ہے یہ پاور لینے کے لیے یہ انسانیت کی فلایا بھلائی کے لیے نہیں ہے یہ تو تھا اجتماعیت اور اس کا ایک رخ اور ہے کہ جب یہ مذہب جتنے مذہب ہی لوگ ہیں دنیا میں سب جگہ وہ تعلیم کیا دیتے ہیں وہ تعلیم یہ دیتے ہیں کہ یہ سائنس یہ تو بدل جاتی ہے اس کا کوئی بھروسہ کبھی مت کرنا وہ چیرے لوگوں کو بتاتے ہیں اس کی کوئی سند وہ نہیں لاسکتے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ ان سے کہو آؤ یعنی یہ چیلنج جگہ جگہ ہے قرآن کہ لاؤ ثبوت لاؤ آؤ ثبوت دو پھل ہاتھوں برہانکم آؤ آکے تم اپنے برہان اپنے ثبوت پیشتر ہو ان کو انتوں سادی کی نگر سچو ثبوت لاؤ تو اور قرآن ایویڈنس دیتا ہے اور اسی یونیورس کے دیتا ہے جس کو لوگ جانتے ہیں اس کے ایویڈنس دیتا ہے اور دوسروں سے ایویڈنس مانگتا ہے کہ تم اپنے ثبوت لے کراؤ تو وہ ثبوت نہیں دے سکتے یہ وہ لوگ ہیں جگہ جگہ جنہوں نے یہ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی آیات ہیں کائنات چاروں طرف پھیلی ہو جتنے پرنسپلز یہاں پر ہیں وہ سب اللہ کی آیات کائنات ہیں اور قرآن میں الفاظ کی شکل میں اللہ کی آیات ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی ٹکرائیں گے نہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے لیکن جب ایسا ہوا مذہب بنا دین تو پھر پوپ نے لوگوں کو ٹھکنا شروع کیا ایٹلی میں بیٹھ کر صدیوں ٹھکا وہاں ہوتا یہ تھا کہ مقفرت نامی ایشو ہوتے تھے بانڈس کی طرح ہوتے تھے لوگ خریدتے تھے جس نے خرید لیا وہ کتنے بانڈس اکھٹے ہو گئے یہ اتنے اوچھے درجے میں جنت کے جائے گا ہیولز کے اس کے گناہ میان میں وہ جن کو پیس زیادہ پیسے وہ وہاں سے چل رہے ہیں وہاں پیسے جا رہے ہیں اس کی کاؤسٹ ہے جیسے بانڈ کی طرح پھر کسی کے پاس ایسا ہوا کہ ایک پیننشل طرح سا کرش آیا کچھ معاشی طور پر دباؤ کچھ آیا تو انہوں سوچا کہ ابھی بیش دیتے ہیں بات کو اور مہنگے چاہے ملیں گے خرید لیں گے بلینگ میں بھی خرید لیں گے انہوں نے سیل کر دیے کاؤس پہ وہ دوسروں نے خرید لیا اب ان کی شروع ہو گئی جو فارگیونس تھی جنہوں نے خرید لی یہ صدیوں چلا دنیا کو ٹھکتے تھے یہ دنیا کو ٹھکتے تھے اس لیے کہ وہ مذہب تھا جس کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے گئے جب دین بگڑتا ہے مذہب بنتا ہے تو یہ ہوتا ہے یہ جگہ جگہ ٹھکا گیا یہ عیسائیوں کیاں بھی ٹھکا گیا مسلمانوں کیاں بھی ٹھکا گیا بڑے بڑے نام دے رہا ہوں باقی ہر جگہ ہندووں کیاں بھی ٹھکا گیا یہ ٹھکی تھی جس کے ریاکشن میں بدجزم نکل کر آیا تھا انہوں کا نہیں خدا ہدا کچھ نہیں ایک ہی ٹائم میں آئے تھے یہ بغاوتیں ہوتی رہی ہیں اس ایکسپلائٹیشن کے خلاف جو مذہب ہوتا ہے جب وہ ایکسپلائٹیشن بہت مڑ جاتا ہے تو لوگ پھر بہت عرصے تک تو کچھ لے جاتے ہیں اور پرداشت کرتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے کھڑے ہو جانے کے بعد ان کے بغاوت کے بعد پھر ان کے جیسے ہندووں کے ایکسپلائٹیشن کے خلاف بدجزم نکلا انہوں نے کہا یہ خدا کے نام پر ٹکتے ہیں خدا کا نام مطلب تم یہی کے بارے میں سوچو چھوڑو اس نہیں اسے سوچو مطلب اسی ٹائم میں ملکل ایک ساتھ ہی جانرزم کے پانگر نکلے ماویس انہوں نے کہا کہ ہی نہیں سرے سے نہیں صاف بنا بالکل چار واقع نکلے انہوں نے کہا یہ خدا بھی نہیں آگے کوئی زندگی بھی نہیں یہی ہے جی لو تو جب یہی ہے جتنا جی لو تو اس میں جتنے عشقل اس میں کسی دوسرے کی حمدہ دی کا تو مطلب ہی نہیں بس اتنی زندگی ہے تو جتنے دل چاہے عشقل یہ تین فلوسفی اس کے ریاکشن بھی لکھنے اس لیے کہ ایکسپلائٹیشن بہت بڑھ گیا اس کے ایکسپلائٹیشن میں جی وہ مدب والے کرتے ہیں تو پھر آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اسلام نہیں چاہیے ہمیں پھلا نہیں چاہیے ہمیں کرسٹینٹی نہیں چاہیے اور وہ اپنے آگے نور انیجن لکھنا سٹارٹ کر دیتے کہ ہم ان سب سے نکل گئے آزاد ہو گئے یہ تو سب ٹھک رہے وہ صحیح نکل گئے سچموش ٹھک رہے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پھر اسے نہیں جانا کہ یہ اس لیے کہ وہ ان کے پاس جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے علماؤں کی سورس بنے ہوئے علگی اللہ کا کلام نہیں جسے کہہ رہے جسے مانتے ہیں تو وہاں سے دیکھ لو وہاں اس میں کوئی ٹھکنے کی بات ہے ہماری زندگی کے لیے سکون ہیں یا لوگوں کے لیے ڈھگی ہے اس کے اندر بجائے اسے دیکھنے کے یہ یہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف جو پھیلا ہے اسی کو دیکھیں گے کون پڑھ رہا ہے سارا بیٹھ کا دیکھیں گے اسی کو اور اس سے پھر بددل ہوتے چلے جارہے ہیں ہر جگہ ہر ریلیجن کے اندر لوگ بلک میں چھوڑنا ہے آج کے لاؤں جاؤں اس لیے کہ ہمیں ایک ریشنیلٹی آ رہے ہیں اس لیشنیلٹی کو قرآن نے بہت ایمفرسائز کیا تھا بہت عاقید کی تھی کہ اقل کو مچھوڑنا اللہ کے کلام کے آگے سر جھکاتے وقت بھی اقل کو مچھوڑنا والدین اعزاد ذکرو بھی آیاتِ ربیم یہ اللہ کے اچھے بندے رحمان کے تو وہ ہیں جب اب ان کے رب کی آیات کون کو ریمائنڈر دیا جاتا ہے لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا اس پر ماتا نہیں اندھے گونگوں کی طرح ماتا اس پر نہیں ٹیکتے سمجھ کر مانتے یہ آخری درجہ کی بات یہ جو کہہ دیتی اس پران کی آیات کے اوپر بھی اندھے ہو کے مت گئے ایسی اندھے ہو کر اسے مانا جتنی ریشنیلٹی کی علم انہوں نے دی تھی اور ظاہر ہے کہ دین کوئی درمیان میں کوئی نیا نہیں آ جائے جب بھی اللہ کی طرف سے جس دور میں بھی جہاں کوئی آئے گا وہ پھر ایک ہی رہے گا اس پر عمل کرنے کے طریقے اس دور کے حساب سے چاہے وہ بدلتے رہے جنیشن میں تھے کہتے ہیں بنیادی چیزیں نہیں بدلیں گی ان میں سب نے بگاڑ ہوا اور وہ مذہب بنتے چلے گئے یہاں بھی بگاڑ ہوا یہاں بھی مذہب بنتے گئے یہ مذہب خطرناک ہوتے ہیں انسانیت کے لئے اور دین انسان کی فلاح کی بات کرتا ہے یعنی ساری ہر تعلیم کے اندر یہی ہے کہ اگر کسی جگہ جنگ بھی کرنی پڑ گئی تو انسانیت کو بچانے کے لئے اور ورنہ یہ کہ سب رہے برداشت ہے اور دوسری چیزیں اتنے لوگوں کا بھلا ہے کہ نہیں کہا دنیا میں وہ ٹکے گا جو دنیا کے انسانوں کے لئے نفع بخش ہوگا اسے اللہ کو رب العالمین کا رب المسلمین نہیں کہا یہ صفت تمہارے اپنے اندر انہیں چاہئے کہ تم لوگوں کی ربوبیت ہے اس کا کام کرو اور لوگوں کی پرورشت کا کام کرو عالموں کے دنیا کے انسانوں کے مسلمانوں کے نہیں خالق تو جب دین ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے لئے رحمت ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے اس کے اندر وہ جو انٹرنیشیا میں کانفرنس ہو رہی ہے ہم ویلکم کرتے ہیں اب یہ کیا لوگ بناتے ہیں وہ اور رسس مل کر دنیا کی دو بڑی تنظیمیں اور اس کو کس رخ پر لے جاتے ہیں کیا چیکس انڈ بیلنسز ہیں کتنا اپنا مفاد دیکھیں گے اس میں آپس میں ایک دوسرے کے کتنے انٹرنس یا مفاد کو ایڈجسٹ کریں گے یہ تو وقت بتائے گا ہمیں نہیں مانگا لیکن بات اگر وہاں دین کی ہوگی تو پھر دنیا کی بھلائی ہوگی بات وہاں مذاہب کی ہوگی تو پھر ایکسپلائیٹیشن ہوگا یہ ممکن نہیں کہ ایکسپلائیٹیشن نہیں یہ بھی کوشش کی گئی سمجھایا گیا جگہ جگہ لکھیں خدا کو نکال دیں اس میں سے خدا کے بغیر دین اس کے اندر وہاں ہوا کمیونزم نے کیا ہم دے رہے ہیں انسان پیٹھے بھوک لگتی ہے لوگ غریب مر رہے ہیں یہ خدا کو مینج پہ ڈالا ہوا ہے یہ لوگ ٹھگ رہے ہیں اسے خدا کو نکالو اسے ہٹھاؤ پھر دنیا میں سب سے ادھا خون انہوں نے بایا اور تم سے لے کے آج تک ظلم کرتے چل جا رہے ہیں جنہوں نے خدا کو نکال دیں اس لے کے انسان صرف کھانے پینے والا نہیں ہے اگر صرف کھانے پینے صرف کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو جانور کی طرح رسی بھی باندھی جا سکتی کھونتے تھے اور دو لوگ بہت اچھا کھانا دو انسان کی اپنی کچھ اور بھی ضرورت ہے انسان کا انٹلیکٹ کچھ اور ہے اس کی بھی ارتقاء یا اس کا بھی ایولوشن چاہیے خالی پیٹ کی بھوک پیٹ کی بھوک تو ایک ذریعہ ہے خالی اس کے سروائیو کرنے کا لیکن اصل میں انسان کی اپنی ترقی اور تقہ کچھ اور چیز ہے وہ خالی اس سے کھانے سے پلنے والی چیز نہیں ہے انہوں نے صرف وہ کر دیا جب اس سے نکال دیا در نیان سے نکال دیا کچھ اور لوگوں نے کیا انہوں نے کچھ نام رکھا ذرا ویگ سا مہم سا خدا کا کوئی صحیح تصور نہیں ہاں ایک شکتی ہے صحیح ہے سب اسے ٹوٹل منع نہیں کیا تو جیسے وہ شو نے کیا ریل پیل پیسوں کی امیروں کو ساتھ میں لے کر صرف دولت اور اور اس کے اندر ماننے والے آج بھی ہیں عقیدت آدمند آج بھی ہیں کتابیں بک رہی ہیں اور چل رہی ہیں لیکن باقی پوری میڑوں دیکھ سکتی کہ ہوا کیا آپ اندر چیزیں ہوا کرتے ہیں تو بات تو یہ ہے کہ صرف ایک چیز ہے جو سکون لائے گی دنیا کے اندر دنیا کے انسانوں جو دنیا کے انسانوں کی وحدت وہ وحدت دنیا والوں کے لئے رحمت ہوگی وہ وہ کی جو جس نے دنیا کو بنایا ہے جب اسے لائیں گے درمیان میں تو پھر تمہارا قانون نہیں چلے گا جو تم اپنے بنا دیں تو پھر جو اس کے دیئے ہوئے اسمول ہیں اور اس کے قانون ہیں اور وہ سختی نہیں ہے اس کے اندر وہ دنیا کے لئے رحمت ہے جہاں کئی سختی محسوس ہوتی وہ بھی رحمت کے لئے ہے حلیث لگتی ہے لائن آرڈر کے لئے وہ لوگوں کے لئے رحمت ہے وہ ان کا لگ جانا حالانکہ اس کے اندر کچھ اگر صحیح ہو اگر وہ خود کرپ نہیں ہو جائیں تو حالانکہ وہ بہت سی جگہ جگہ رکاوٹے ڈالتے ہیں اگر وہاں پر سگنلز ہیں اور ریڈ نائٹس بھی آتی ہیں جو جاتے جاتے گاڑی کو روکنا پڑ گیا اور آپ کو بڑی جلدی ہے وہ رحمت کے یہ قانون جو ہے یہ رحمت ہے ورنہ لوگ جگہ جگہ ایکسیڈنٹ ہوں گا مرنا شروع ہو جائیں گے اور نہ بھی مریں بلوک پڑھا ہوا ہے ایک دوسرے کے اندر گاڑی بھسا کے ایک جگہ کھڑے کوئی نکال نہیں سکتا ایسے پس جائیں گے تو یہ روک دینا ہے یہ بریکس لگانا ہے جگہ جگہ جو اس کے قانون سخت نہیں ہے لیکن وہ اس قانون رحمت کے لیے جانتا صرف وہ ہے جو فیوچر کو بھی جانتا ہے انسانوں کے لیے کیا بہتر ہے بہت سے فلسفے نکلے کھڑے جلے تو انسانوں کے مسائل کا حل نہیں ہے اس وقت لوگوں کو اچھے لگے اس لیے تو بڑی تعداد میں لوگوں نے ساتھ دی جو بہت سے اور فلسفے نکلے تو اس بات کو جب تک نہیں سمجھا جائے گا کہ مذہب الگ چیز ہے دین الگ چیز ہے ان مذہب کو چھوڑ کر دین کو لانا ہے ورنہ یہ مذہب تو سب صرف تباہی لاتے ہیں اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں مذہب کے تباہی لاتے ہیں بڑے ڈنکے کی چھوٹ پر کہ مذہب لفظ اللہ نے نہیں استعمال کیا مذہب لفظ محمد رسول اللہ صاحب نے دین کے لیے استعمال نہیں کیا ہمارے دین لفظ تو کم ہے مذہبی مذہب چلتا ہے بلکہ جب میں نے اس کی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ذرا سا دیکھ لیجئے مذہب کے اس پہنے میں استعمال کیا تھا ایک آج دفعہ جب کبھی بولا بھی تھا تو اس پر ہنگامہ بچا دیا کہ یہ دیکھئے دین کو یہ کہتا ہے یہ اسلام کو یہ کہتا ہے ارے میں تھوڑی کہتا ہوں اسلام کو نہیں کہتا میں تو اس کو کہہ رہا ہوں کہ مذہب کو کیا کہا گیا آپ چھوڑ دیجئے نا نہیں چھوڑیں گے اس سے اور زیادہ استعمال کریں گے پہلے سے بھی زیادہ ہو آپ کی مردی آپ کہیے لیکن اسے تو چھوڑیں اصل بات یہ ہے کہ دین آپ کو وہاں سے ملے گا جو اللہ نے بھیجا اور مضائب اپنے ایک دوسرے سے ٹکرانے والے وہ جگہ جگہ اپنی چیزیں اس کے اندر گھسائیں گے اور جب بھی اپنی چیزیں گھسائیں گے تو اپنے مفاد کے لیے گھسائیں گے اپنی چودرہت کے لیے گھسائیں گے اپنے بڑے ہونے کے لیے گھسائیں گے اور اس میں کہیں ان کے فالورز کو ہر جگہ دنیا کے ہر گروہ کے اندر ان کے فالورز کو ان کی باتیں بڑی حسین لگیں گی لیکن ان کے فالورز ہر جگہ پر تھگے جا رہے ہوں گے اور پھر آگے جا کر ایسا بھی ہوتا ہے پر تک راؤ بھی ہوتے ہیں آپس میں مختلف انداز میں دنیا میں بھی ہوتا رہا ہے تو پھر آپ کا کام یہ ہے کہ اس دین کو یہ کہا تھا یہی چلا رہا تھا اس دین کو قائم کر دینا اس میں فرقے مت بنانا اس میں ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ مت ہو جانا تب یہ رحمت ہے اور اس کا پریکمنٹک ٹریس دیا ہے تمہارے اندگر دین ہوگا تم تم ایمان والے ہوگے اور ایمان والوں کے لئے کہا تم ہی سب سے اوپر ہوگے اگر تم ایمان والے ہوئے ایک ٹیس دے دیا کتنے سالوں سے ایمان والے دنیا میں سب سے اوپر ہیں کس جگہ ہیں دنیا میں کہاں پر ہیں سب سے اوپر یہ نہیں ہے دنیا کے اندر سب سے اوپر تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ ایمان جسے قرآن کہہ رہا ہے وہ ایمان کا تو پتہ نہیں افراد میں ہوگا انڈیویجوال کہیں لیکن بھیڑ میں نہیں ہیں ان کے جو بدبی لیڈران ہیں وہ ان کے پاس نہیں ٹیس تو قرآن یہ دے رہا ہے جس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا بے پناہ ظلم ہو رہے تھے ان کے فالورز کے اوپر تب وہ کہتے تھے کہ قیصر اور کسرہ کے تاش تمہارے قدموں میں ہوگے تو پھر وہ ہوا کچھ ہی سالوں کے اندر ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوا اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہوگے سب سے اوپر اور آپ نہیں ہوتے صدیوں سے نہیں ہوتے اور آپ اور پستے چلے جا رہے ہیں آپ کے اوپر دوسرے اور چڑھتے چلے جا رہے ہیں تو پھر یہ دیکھئے ایمان ہے کہ نہیں اللہ کا وعدہ ہے ایمان کے مطابق اگر اعمل ہوئے تو ہم زمین میں پاور دیں گے کیوں نہیں ہے کیوں دوسروں کے پاس ہے یہ تو ٹیسٹ ہے اور پھر بھی سب نمائندے ہیں جو یہ بیٹ کر نہیں تکر پاتے پاکستان میں کہ اصل اسلام ہے کیا آشتر نہیں تکر پائے اسلامی نظام لائیں گے لیکن وہاں کے اسلامی نمائندے بیٹ کر یہ تہہ نہیں کر سکتے کہ اسلام اصل ہے کیا تو پھر یہ سیاست دین کو مذہب کو استعمال کرتی رہتی یہ تو بابری مسجد کا حدثہ یہاں ہوتا ہے ہاگیا سوفیا کا واقعہ جو ہے وہ ترقی میں ہوتا ہے سیاست دین اس کو استعمال کرنی ہے مذہب کو اب جب وہ ہوتا ہے تو مسلمان یہ تو بڑا اچھا کیا گرجہ کو توڑ کر چرج کو مسجد بنا دیا یہ تو ہونا چاہیے تھا ارے اریجنل گرجہ بنا تھا مسجد کو توڑ کر وہ چرج نہیں بنائے گیا تھا نہیں آتا سمجھ میں یہ فرقہ پرس کی اصول ہے جو دین کا وہ اپنی جگہ تو پھر آپ کو بابری مسجد کے اوپر بھی دل دخانے یا خلط کہنے کا کوئی حق نہیں کہیں یہ ہوتا ہے اور کہیں وہ ہوتا ہے ایسے دوسرے مذہب کی بھی ہوتے ہیں اور یہ ہوتا رہے گا یہ ایک دوسرے کا استعمال نہ کریں دین آئے اس دین میں جو سیاست ہوگی راج نیتی راج اس کا نیتی اس نے دیا ایسے کرنا تم اپنی طرح سے تیمی کرو تب وہ دنیا والوں کے لئے رحمت ہوگا بارک اللہ اللہ ناوکو فرقران اللہ دی انہو تعالی جو آدم تری